میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں جیسے بھائی نے یہ بات کی ہے نا کہ سوشل میڈیا والے آج کل کسی انجینئر کو سنتے ہیں تو اس بارے میں بتا دیں تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھو دین کا مسئلہ لینا ہے تو اس انجینئر کے پاس جاؤ جو عالم بھی ہو اور انجینئر بھی ہو خیر ہے انجینئر ہے خیر ہے لیکن عالم ہو تو جو صرف انجینئر ہو وہ عالم نہ ہو تو پھر وہ گھر کا نقشہ تو بنا کے دے سکتا ہے انسٹرکچر تو آپ کو بنا کے دے سکتا ہے تھلی تو آپ کی سیدھی ہے ٹیڑھی ہے بتا سکتا ہے گلی آپ کی سیدھی ٹیڑھی بتا سکتا ہے دین کا مسئلہ وہ نہیں بتا سکتا مرزا علی انجینئر جسٹ ودا اوٹ عالم صرف انجینئر ہے عالم نہیں ہے عالم اور انجینئر ہو تو ہمیں حضرت جی پیرز الفقار نقش بندی دامت برکاتہ انجینئر پلس عالم ہے انجینئر بھی عالمی ہے دنیا سلام کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک بند ہے صرف انجینئر ہے تو اس انجینئر نے جھوٹ بولنے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں میں کہتا ہوں سنو مرزا وہ جو تھا قادیانی اس کے لئے ہم ایک شعر سناتے رہتے ہیں مولانا زفر علی خان کی قبر پر اللہ کرونا اور برامتیں نازل کرے یہ وزیر آباد کی سرزمین میں آپ کی قریبی ہیں وزیر آباد میں آپ کا بھی جائیے حضرت کی قبر پر فاتحہ پڑھئے کیا جواب دیا تھا مرزا قادیانی کو کہا تھا جب مرزا نے کہا کہ پچاس کتابیں لکھوں گا چندہ دو متحدہ ہندوستان پورے نے ان کو ڈونیشن دیا اور اس نے پانچ لکھی لوگوں نے کہا پینتالیس اور اور انہوں نے کہا واہ کتنی کئی تھی کہا جی پچاس کہ پانچ اور پچاس میں صفر گئی تو فرق ہے تو حضرت مولا زفر علی خان نے جواب دیا تھا انہیں کہا مسلمہ کے جانشین مرزا مسلمہ قذاب کا کہا مسلمہ کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ بخاری مسلم کے نام پہ لوگوں کا جھوٹ بول کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے میں مرزے کو آج اس دھرتی سے بیٹھ کر بزور آواز بطور دلیل ایک کہوں گا مرزا تو نے رسول اللہ کی حدیث پہ جھوٹ بولا ہے وہ حدیث یہ ہے وہ تو سناتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علیج المرتضاء کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا تیری اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوگی تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تم میں ظالم ہوگا اتنے تک تو بات کر کے آگے جھوٹ بولتا ہے حالانکہ وہ حدیث کا لفظ نہیں ہے اگلا کہتے ہیں حضرت علیج المرتضاء کو حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں تو ظالم نہیں ہوگا عائشہ ظالمہ ہوگی نعوذ باللہ مرزا ولو کان بعضکم لعازن زہیرہ تُو نے ماں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا اس فقیر کو آج یہ حدیث پاک کا لفظ دکھا دے مو مانگا انعام لے لیکن قیامت تک تیرے اباؤ اجداد بھی زور لگا لے نا تم یہ لفظ پیغمبر کی زبان سے ثابت نہیں کر سکتے تم نے جھوٹ بولا ہے اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان پیغمبر کے ستر صحابہ سے ثابت ہے حدیث محتواتے رہے میرے پاک نبی نے فرمایا جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا من کذب علی مطامدن فَلْيَتَبُوَّا مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے مرزا کے فالو وارز جو اندھیں ہیں اگر وہ کہیں کہ بھولے سے موں میں نکل گیا تھا جان بوجھ کے نہیں تھا تو اس سے پھر رجوع کروالو کہیں میں نے حدیث کے نام پہ جھوٹ بولا اللہ مجھے معاف کرے کہلواؤ ہم مان لیں گے ہمیں کون سا ہے تاثب کی بات ہے ہم مان لیں گے لیکن نکالو کیسے جھوٹ بولتے ہیں صحیح بخاری ہو صحیح مسلم کے نام پہ آپ کے سامنے بڑے بنتے ہیں رب گواہ ہے میرا ویٹسپ موجود ہے ان کے لڑکے منت اور ترلے کرتے ہیں مفتی صاحب آپ کیوں ان چکروں میں پڑ گئے ہو پھر میرے ذہنوں کام کرنے دو کیوں اس کے خلاف کلپ لاتے ہو یہ ترلے اور منتیں نہ ہو میں اللہ کی گھر مسجد میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولو اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا منت اور ترلے اور پاؤں پر پڑھ دے حضرت 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 میں نے کہا سنیں جب تک یہ پیغمبر کے صحابہ اور احلِ بیت پر بکواس کرے گا ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی بات ہے دو دو بار مجھ سے مولت مانگیے ایک مرتبہ محرم تک ایک مرتبہ فلاں مہینے تک گزارہ کر لیں آجی گزارہ کر لیں تھوڑے دنیں انشاءاللہ پھر بات کر لیتے پھر یہ دو دو تین تین سال پہلے سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں آپ یہ نایہ رولہ تے ہون بھی ہے اللہ اس دن آلے لیکن اسے پتہ ہے کس کے سامنے بیٹھتا ہے اور کس کے سامنے نہیں بیٹھنا ابھی تو ہمارا مناظر بھی نہیں گیا اور یہ بیکی بلی بن گیا ہے کوئی مناظر پہنچتا تو اس کی شلوار دونے کے قابل ہوتی تو بھائی تھوڑا گزارا ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے بات وہ کریں جو بات کرنے والی ہے